اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت کے لئے اطراف و ممالک و سلطنت میں قط روانہ کیے اور مدینہ منوارہ کے عامل کو بھی لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی یزید کی بیعت لے چناتے جب عامل مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قدمت میں یزید کی بیعت لینے کے لئے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے فشق و فجور کی بنا پر اسے خلافت کے لئے نا اہل خرار دیا اور چجاہ تو دیری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا عامل یہ جواب پا کر پلٹ گیا اور یزید کو اس جواب سے مطلع کر دیا یزید یہ جواب پا کر بڑا مشتہل ہوا یزید کو جب اس بات کا پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے مشتہل ہو کر عامل مدینہ کو محکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرو ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتا چلا تو آپ نے مدینہ منوارہ کی سکونت ترک کر فرما کر مکہ موظمہ چلے جانے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منوارہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارے انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر اردھال کرنے لگے اور پھر روزے انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو چھوما اور سینے اقدس سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا حسین انقریب ظالم تجھے کربلا میں بھوگا پیاسا خطر کر دیں گے تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں بہشت تیرے لیے آراستہ ہو رہا ہے اس میں ایسے درجات آلیاں ہیں جو شہیر ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے جاؤ بیٹا صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آجاؤ حضرت امام رضی اللہ عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہلِ بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مسمی مرادہ کر لیا اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مزارِ انور پر حاضر ہوئے اور کلماتِ رخصت زبان پر لائے اور پھر ماں کی قبرِ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امہ جان یہ نازوں کا پلہ تمہارا حسین آج تم سے جدہ ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے قبرِ انور سے آواز آئی باریکم السلام اے مظلوم اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ موظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ موظمہ کو روانہ ہوئے صدق اللہ علیہ و نظیم جاری ہے